احمد رفیق اختر میرے زیر مطالعہ ہے اس میں کچھ چیزیں جو کھٹکتی ہیں بہت زیادہ وہ تو میں آپ سے الگ ڈسکس کروں گا لیکن آج ایک کے خطبے کے حوالے سے دو باتیں جو میچ کرتی تھی وہ میں نے آپ سے پوچھتی تھی ایک تو انہوں نے حوالہ دیا تھا کہ پچھلے کسی امام صاحب سے پوچھا کہ یہ آیت جو ہے قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آرہی اس وقت تو انہوں نے کہا کہ کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے وہ زیادہ بہتر تفسیر کر سکیں گے دوسرا انہوں نے ایک بات اور کہی کہ متشابہات ہیں جو کسی دور میں تو وہ متشابہات ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے دور میں وہ ترقی سائنسی اتنی ہو جائے کہ وہ متشابہات بھی واضح ہو سکیں جی خادم صاحب نے بہت اچھے سوال اٹھائے پروفیسر رفیق صاحب جو ہے نا میں ان کو سنتا رہا ہوں گیا بھی یونیورسٹی میں آئے وہاں یہ دو مرتبہ گیا ہوں تو اس وقت بھی دیکھا میں نے ان کو یہ ہمارے رفیق صاحب بھی ان کے بڑے مددات تھے ہونا ہی چاہیے جو اچھا کام کریں اور وہ موضوع سے ہٹ گئی یہاں تھا کہ انسان کی اولین ترجی اللہ تعالی کی محبت اس کو چھوڑ کرنا اور ہی سائنسی باتوں میں جو غلط سرد مشہور ہیں دنیا اس کو بیان کرنے لگے یہ نہیں ٹھیک اور یہ بات نے اس وقت بھی انہوں نے کہی مگر بغیر حوالے کوئی امام ایسا نہیں کسی نے یہ کہا نہیں کتابیں بھی لکھی مجھے بھی تین چار کتابیں نا زیا سمر صاحب ہیں الہار وہ بھی ان کے پاس جاتے ہیں اولائے تحفے کے طور پر دے گئے اب حوالہ کوئی نہیں دیتے کہ یہ کہاں نکھا ہے کون اے امام کس نے یہ بات کی تو اپنی طرف سے باتیں کہہ دیتے ہیں اور دوسرا جو متشابہات کی بات کرتے ہیں متشابہات متشابہات ہی رہیں گے فیامت تک نہیں وہ محکمات ہو سکتی وہ متشابہات اب متشابہات اور محکمات کو سمجھیں تو پسچھ لیں لوگ سمجھیں کوئی ایسی آیت ہے جن میں شبہ ہے ان کا محکم واضح نہیں وہ علم سے روشن ہو جائے گا غرط بات یہ بات نہیں مشتبہات نہیں تھا مشتبہات قرآن میں کوئی شبہ کی بات نہیں یہ پاک ہے شبہات متشابہات ملٹی جنگ کہ جہان ہے دو ایک جہان ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے جو الفاظ سے ان کو ہم نے خود وضا کیا یہ پانی ہے یہ آگ ہے اس کو ہم سمجھیں ناس ہم نے دکشنری سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ہے وہ انسانوں نے خود جو چیزیں روز دیکھ لیں ان کی نہیں لفظ بنائے اب ایک ہے سادن صاحب آنسین ورڈ نادیدہ عالم کہ جو دیکھا ہی نہیں قیامت تک دیکھ نہیں سکتے اس کے بارے میں جب بیان کرنے کی ضرور پڑھتی ہے بتانا تو پڑھتا اگر ذکر ہی نہیں کیا شوق کیسا پڑھتا جنت کی نعمتے ہیں بتائیں گے وہاں دود ہے وہاں شاید ہے وہاں دریان بیٹھتے ہیں بحال ہیں سارے جسے ذکر کرتے ہیں ہور ہیں ہیں یہ ہے وہ ہے دودھ کے عذاب کا بھی ساپ ہیں بچو ہیں اب ہم جب ان چیزوں کو سنتے ہیں فرشتوں کے پار ہیں اللہ کا تخت ہے یہ ساری باتیں جو ہے سمجھانے کے لیے کہ کچھ نہ کوئی ان کے ذہن میں آئیڈیا پہلا تصور جھلک دکھائی ہے مگر جو سٹھ مجھے ہمیں لیتے ہیں اس تشبیح کو مثال کو کسی سے توائی آتی ہے کہ ایک مشین میں نے دیکھی اب کوئی سمجھانا چاہے مجھے تو نمونے سے ان کام لے گا کہ جو چیز تھوڑی بہت بھی ملچی ہوگی ہزار میں سے ایک اس کا حوارہ جائے گا کہ مولانا آپ نے یہ دیکھی بس اس سے دیکھیں اس طرح تھوڑی بہت ملچ یہ ایک مجبوری ہوتی اس لیے عالم غیب یہ لکیر کھنچیں ایسا نہیں کہ ہر خرقہ چلتا ہے یہ مچھاب آدمے سے جو خلاف ہوتی ہے سوشیہ نا جو اس دنیا کی باتیں ہیں وہ ساری محکمات وہ دوگت سے حل ہو سکتی ہیں ہر کوئی سمجھ جا جو ہے بات کی دنیا اس کے بارے میں جو بیان اس کو آپ تشبیح اور تمثیل سمجھیں تو وہ ایک مثال دی گئی ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ بہت بڑی نازل کہ ابن عباس رضی اللہ اللہ کی قسم عالم آخرت کی نہ دوزخ کی نہ جنب کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں صرف لفظ ہمارے پڑے پڑے اب لوگ تو بے ایمان ہو جائیں گے کہ یہ تو پھر ہوریں بھی گئی سارے نہیں بے ایمان نہیں ہونا ہوگا سب کشک مگر وہاں جا کر پتا چلے گا کہ وہ ان کے اصل نام کیا اور وہ چیزیں کیا جہاں نہیں سمجھ آسکتی یا صرف ہم شراب کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ضرور ہوتا کہ وہاں خمر مگر تھوڑا سا سندادیا کہ اس سے بے ہوش نہیں ہوں گے اس سے سردر نے تھوڑا تھوڑا عراج بھی کیا کہ یہ ہی شراب نہ سمجھنا مگر شراب ہوگی نہیں ہو وہ خمر کیوں ہوگی وہ کچھ چیز نہیں وہاں اس کا اصل نام پتا چلے گا کہ یہ چیز نہیں رہ گا یہ اس کا نام یہاں ڈکشنری نے بنی مسئیبت یہ ہے کہ جب وہ چیزیں دیکھیں نام کیا رکھیں اصل بات یہ ہے کہ عالم میں جو شہود ہے جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کا بیان ہے محکمات یہ محکمات ہی نہیں جو چیزیں قیامت سے پہلے دکھائی ہی نہیں دیں گی وہ کیسے محکمات ہو جائیں گی وہ متشابہ تھی رہے ہیں وہ شبہ کی چیزیں نہیں ملتی جلتی چیزیں ہماری دنیا سے ملتی جلتی چیز کا حوالہ دے کر سمجھائی گی یہ بات کو سمجھ نہ لیتے ہیں ورنہ کوئی قرآن میں ایسی گورنمار بات نہیں کہ موتدرہ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اٹھیں مشتاز بہات دوسرے کہتے ہیں یہ متشابہ ایسی کوئی بات فرشتوں کے بارے میں آتا ہوں ان کے پارہ اب موضوعی صاحب کہتے ہیں ایک آدمی اٹھے گا وہ کہہ رہے ہیں ایسے یہ پرنگوں کے پارہ بات بات باتی ہوگی وہ جو مثال ہے کہ جیسے یہ کورس پرواز رکھتے ہیں کہیں زورتے ہیں ایسے ان میں زورنے کی طاقت ہے کہ وہ فوراں پہن جاتے ہیں اب کس طرح پہنچتے ہیں جہاں کے پارہ ہو رہے ہیں پتے کے ہو رہے ہیں کچھ نہیں پتا چلتے ہیں یہ ہے متشابہ کی مجبوری کہ وہ ایک مثال ہوتی ہے دارت صاحب اگر یہ چیزیں سمنا چاہیں میں نے کوش کی رفیق صاحب سے بھی کہا کہ یا رہے دا وقت نہیں ہے بیٹھیں ایک تو یہ قرآن جو پڑھتے ہیں میں تجویب تو نہیں پڑھتا مگر زورتے ہیں زوروں کا تو خیال ہے نا مگر دارت صاحب بلکل تباہ کرتے ہیں دل ایک عام بچہ بھی جیسے پڑھتا ویسے میں نہیں نا زیر کا پتہ آنا سبڑھ قیامت آئی ہے باقی اگر ان کا خیال کی کہ لوگوں کو اللہ کے لئے مسائل یہ اچھا مگر چھوڑ جاتے ہیں صحیح صاحب بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ ڈاک صاحبی ہیں جو نا امام مجدی اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان مسائل میں جواب کہتے ہیں کہ میرا یہ مسائل کیوں تخل دیکھتے ہیں ڈاکٹر اصرار صاحب سے میں نے حل کیا چھ ساتھ آدمی گیا تھے انہوں نے کہا میرا تو یار حدیث کر سکا کہ کوئی مسائل نہیں میں نے کہا صاحب بڑی اچھی بات مگر پھر آپ اس پر رکھانا نہ کریں جو پیچھے اسے کہا یار نہیں میں قرآن کے مسائلہ کرتا جو چیز پڑھتے نہیں آپ اس میں دخل دینے لئے بادری آتے پھر جس کا کام اسی کو ساجے بس یہ بات کتابیں ہوں کی اچھی بہت سی چیزیں ٹھیک مگر یہ شوق میں کہ لوگ سمجھیں اب غامدی صاحب کے بارے ان سے یہ رضوان رہنی کا وضبان دیں انہوں نے اس کے لئے یہ ایک لفظ بہت تعالم عالم بننے کی کوش کرنا کہ لوگوں کو اپنا علم دکھا جائے مشکل لفظ اور مشکل مشکل اس طرح ہے کوئی فیضہ نہیں اب داد صاحب کی کتابیں سمجھنے کے لیے کہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنی سینسی اس طرح ہے کیا فیضہ پیغمبروں نے حالان کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون موسیقی